بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام قبول کیا اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا وہ بولا صرف ایک واقعہ میری حدایت کا سبب بن گیا کہا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک آدمی نے عرض کی حضور میرے لئے دعا کریں میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا کہ وہ مل جائے قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ایک آدمی مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا اور بولا حضور میں ابھی فلان باغ سے گزر کر آیا ہوں اس آدمی کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلان باغ میں ہے اس نے دوڑ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس کو روکو اس کو واپس بلاؤ اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہا اچھی طرح اگا ہوں لیکن تمہیں واپس بولایا ہے اور بولانے کا بھی ایک مقصد ہے اس نے کہا جی حضور ارشاد فرمائیے کہا جب تم باغ میں جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں مت دینا جو نام رکھا ہے اس نام سے بکارنا اس آدمی نے کہا حضور وہ میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو کیا حرج ہے فرمایا تم کئی دنوں کے بچھڑے ہوئے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا درد ہوگا اور تم نہیں جانتے کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا اور جب تم اپنے بیٹوں کو بیٹا کہہ کر پکار ہوگے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس یتیم کے دل پر چھوٹ لگے گی اور کہے گا کاش آج میرا باپ ہوتا مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا مگر بچوں کے سامنے نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرنا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اپنی گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ مت کرنا میرے محترم عزیز دوستو لطیفے ہم لوگ ہر روز شیئر کرتے ہیں آئیے آج اس اسلامی میسج کو شیئر کرتے ہیں